بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کے وقت ناخن کاٹنا ناخن تراشنا کیسا ہے؟ جائز ہے یا اس میں کوئی قباحت ہے کیا ہے؟ یہی سوال حضرت امام ابو یوسف یعنی سب سے بڑے امام چار اماموں میں سب سے بڑے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد رشید سب سے زیادہ چہیت شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ان سے یہی سوال پوچھا گیا کہ حضرت رات میں ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ کاٹ سکتے ہیں کیا؟ انہوں نے کیا خوب جواب دیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخیر لا یواخر کہتے ہیں کہ اچھے کام میں دیر کیز بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اچھے کام میں دیر کی گنجائز نہیں ہے آدمی جتنے جلدی کرے اچھا کام ہے تو اسی لیے انہوں نے دلیل پیش کی اور یہ فرمایا کہ ہاں رات میں بھی ناخن کاٹنا کوئی حرج نہیں ہے کاٹ سکتے ہیں کیونکہ ناخن کاٹنا کوئی برا عمل نہیں ہے بلکہ اچھا کام ہے آدمی اپنے آپ کو صاف سترہ کر رہا ہے تو اب سمجھئے یہ جو میں نے ابھی حدیث پیش کی ہے یہ حدیث لکھا ہے آپ کو اگر دیکھنا چاہیں تو فتاہ و ہندیا میں جلد نمبر پانس سفر نمبر چار سو تیرہ پہ اب آپ کہیں گے کہ اس میں پھر کچھ کتابوں میں ملتا ہے کہ رات کو ناخن مت کاٹیے غریبی آ جاتی ہے رات میں ناخن کاٹنا خود کو بیمار کرنا ہے اس کی کیا حقیقت ہے جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے منگھڑت باتیں ہیں ہاں کچھ فقہ کچھ دقیق چیزوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ نہیں رات میں ناخن مت کاٹیے اس کی کچھ وجہ تھی وجہ کیا تھی آج کے زمانے میں آج کے ٹائم میں جیسے روشنی کا انتظام ہے لائٹ وغیرہ جیسے رات ہے جیسے وہ ایسے دن لگتا ہے بلکل تو ایسی صورت میں پہلے زمانے میں لائٹ کا ایسے انتظام نہیں تھا چراغ ہے اور کچھ ایسے ممبتی وغیرہ استعمال ہوتے تھے تو اس طرح جو ہے چراغ وغیرہ سے کوئی ایسی خاص روشنی نہیں ہوتی تھی اور کوئی بلیڈ وغیرہ آج کے ٹائم میں بلیڈ ہے پہلے زمانے میں اس طرح کوئی خاص بلیڈ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آدمی آرام سے ناخون کاٹ پائے یا پھر ناخون تراش جس سے جو ہے کارتے ہیں ٹک 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 کر کیسے کوئی نہیں تھا تو دکت ہوتی تھی تو اسی لئے کہتے تھے کہ نہیں نہیں رات میں ناخون کاٹو گے ہو سکتا ہے کہ ناخون کر جائے تمہارا خون نکل جائے اسی لئے کیوں رکس لیتے ہو کیوں تم اپنے آپ آج کے ٹائم میں اگر اندھیرہ بھی ہے اور ناخون تراش کوئی لیتا ہے جو ٹک ٹک کر کے کارتے ہیں جس سے اندھیرے میں بھی آنکھ بند کر گئے بھی آدمی ناخون کاٹ سکتا ہے ایسا انتظام ہو گیا یا پھر بلیڈ وغیرہ سے کارتا ہے تو لائٹ وغیرہ کے اتنا انتظام ہے کہ آرام سے ناخون دیکھ کر کار سکتا ہے لہٰذا وہ جو منع کرتے تھے وہ بھی اگر آج موجود ہوتے وہ بھی کہتے کہ نہیں آج کے ٹائم میں کٹو بھائی کوئی دکت نہیں ہے ایک تو وجہ کچھ دوسری رکاوٹ تھی شریعت کے اعتبار سے یہ اللہ کے نبی کا فرمان یا اس سے کوئی بیماری یا اس سے کوئی غریبی آنا ایسی کوئی بات نہیں تھی رکاوٹ کچھ اور تھی اور رکاوٹ آج ختم ہو چکی آج کے ٹائم میں لہٰذا مسئلہ یہی ہے کہ آج کے وقت میں اس طرح رات میں ناخون کاٹنا تراشنا کوئی حرج نہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی غریبی وغیرہ کچھ نہیں ہے یہ سب منگھڑت باتیں ہیں آج بالکل جائز ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے